بچوں ہمارا چپٹر نمبر 4 چل رہا ہے جس کا نام ہے کیمیکل تھرمو ڈائنمکس تو آج ہم جو ہے ٹرمز یوزڈ ان تھرمو ڈائنمکس دیکھنے والے ہیں تھرمو ڈائنمکس اس چپٹر میں کچھ خاص اسپیشل ٹرمز ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے تو ان ٹرمز کا کیا میننگ ہے وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے تو سب سے پہلی جو ٹرم نکل کر آ رہی ہے وہ ہے بچوں سیسٹیم اور دوسری ٹرم ہے سراؤنڈنگ تو سیسٹیم اور سراؤنڈنگ ان کا کیا مطلب ہے یہ دیکھنے والے ہیں تو چلیے آپ کی بھگ میں جو ایکزامپل دی گئی ہے اس ایکزامپل کو ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا لکھا ہے دیکھیں یہاں پر consider a gas enclosed in a cylinder تو آپ کو ایک cylinder میں gas consider کرنا ہے enclosed ہے مطلب cylinder کے اندر gas بند ہے equipped with a movable piston as shown in figure 4.1 تو اس figure میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہاں پر cylinder میں ایک piston لگا ہوا ہے یہ piston ہے بچوں piston کا مطلب ہوتا ہے ڈھککن اور یہ piston movable ہے یعنی اوپر نیچے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ piston لگا ہوا ہے اور cylinder کے اندر gas موجود ہے suppose we undertake study of change in volume of a gas اب ہم اس cylinder میں جو gas موجود ہے اس gas کے volume میں جو change آئے گا اس کی study کریں گے بچوں volume میں change آئے گا مطلب یہاں پر یا تو gas کا expansion ہو سکتا ہے یا پھر gas کا compression ہو سکتا ہے جب gas کا expansion ہوگا تو volume increase ہوگا اور جب gas کا compression ہوگا تو volume decrease ہوگا چلیے آگے کیا لکھا ہے and the amount of energy released or gain by a gas when the pressure is varied by putting certain mass on the piston in this case a gas under study is called the system تو بچوں یہاں پر یہ جو piston ہے piston کر ہم نے جو ہے ایک mass رکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ mass ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں جب ہم mass کم کریں گے تو piston اوپر آئے گا اور اس سمجھ جو ہے gas کا expansion ہوگا جب ہم mass بڑھائیں گے یعنی ہم pressure بڑھا رہے ہیں piston کے اوپر تو اس وقت کیا ہوگا gas کا compression ہوگا تو جب gas کا compression ہوگا تو volume decrease ہوگا volume کم ہوگا اور جب gas کا expansion ہوگا تو volume بڑھے گا ٹھیک ہے تو بچوں یہاں پر energy بھی change ہو رہی ہے جب volume بڑھے گا تو یعنی کہ gas کا expansion ہوگا تو gas یہ system ہے تو gas جو ہے work کر رہی ہے تو اس وقت gas کی energy کم ہوگی اور جب gas کا compression ہوگا اس وقت gas کی energy بڑھے گی تو یہ ہم کو اس کی study کرنا ہے کی اس میں اس کے energy میں کیا کیا change ہو رہا ہے جب یہاں پر ہم pressure change کر رہے ہیں piston پر کا pressure ہم جب کم کر رہے ہیں تو volume بڑھ رہا ہے اور جب volume بڑھ رہا ہے تو ہم اسے expansion کہہ رہے ہیں اور جب expansion ہو رہا ہے تو work is done by the system ایسے کہا جاتا ہے تو اس وقت یہاں پر gas کی energy کم ہو رہی ہے اور جب ہم نے piston پر pressure بڑھایا ہے یعنی کی mass کو بڑھا دیا ہے اس وقت gas کا کیا ہوا بچوں compression ہوا ہے gas سکڑ رہی ہے اور جب gas سکڑے گی تو piston نیچے کی طرف آئے گا تو یہاں پر work is done on the system ہوا ہے بچوں اور اس وقت جو ہے gas کی energy بڑھ گئی ہے تو gas کی energy میں change آتے رہتا ہے یہ depend کرتا ہے کہ gas کا volume بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ depend ہے چلیے تو یہاں پر gas کو system کہا گیا ہے بچوں ایک چیز آپ یاد رکھئے کہ ہم gas کی study کر رہے ہیں اور gas کہاں رکھی ہوئی ہے cylinder کے اندر تو ہم cylinder کی study نہیں کر رہے ہیں ہم piston کی study نہیں کر رہے ہیں ہم بلکہ یہاں پر gas کے volume میں آنے والا جو change ہے اس کی study کر رہے ہیں اور اس volume میں جو change آ رہا ہے اس کی وجہ سے جو energy change ہو رہی ہے اس کی study کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر gas کو system کہیں گے لیکن جو piston ہے piston کے اوپر جو mass رکھا ہوا ہے اور جو cylinder ہے اور cylinder جہاں جس room کے اندر رکھا ہوا ہے یا جس table پر رکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ system کا حصہ نہیں ہے بلکہ ہم اس کو surrounding بولیں گے تو آپ کو figure میں بتایا گیا ہے surrounding بھی بتایا گیا ہے اور gas کو system کہا گیا ہے اس figure کو آپ دھیان سے دیکھئے یہ surrounding یہاں پر نظر آ رہا ہے چلیے آگے کیا لکھا ہے دیکھتے ہیں اب یہاں پر system کی definition دی گئی ہے تو exam میں آپ کو question آئے گا define system تو آپ کیا لکھیں گے بچوں یہاں سے یہاں تک لکھیں گے دیکھئے a part of universe under thermodynamic investigation is called the system تو یہاں پر investigation کر رہے ہیں مطلب ہم study کر رہے ہیں from the point of thermodynamic thermodynamic کی study کر رہے ہیں مطلب ہم کیا کر رہے ہیں energy کی energy میں ہونے والا جو change ہے اس کی study ہم کر رہے ہیں change in energy کی study کر رہے ہیں تو بچوں یہاں پر part of universe کہا گیا ہے تو یہ جو gas ہے یہ universe کا ایک حصہ ہے اس کائنات کا حصہ ہے تو اس لیے اسے part of universe کہا گیا ہے under thermodynamic study آپ کو اگر investigation یہ word hard لگ رہا ہے تو آپ under thermodynamic study ایسے بول سکتے ہیں is called as system اب surrounding کی definition کیا لکھیں گے بچوں آپ دیکھیں یہاں سے یہاں تک all other parts of the universe outside the system اس کو آپ بلکل بھی مت بھولیے outside the system بولنا ہے system کے علاوہ system کے باہر universe کا جو بچا ہوا حصہ ہے all other parts جیسے کی یہاں پر اس example میں کیا کیا بچا ہوا حصہ ہے gas کے علاوہ cylinder ہے اور cylinder جس room میں رکھا ہوا ہے وہ room ہے اور cylinder جس table پر رکھا ہوا ہے وہ table ہے وہ table جس room میں رکھا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں and others are called as surrounding the universe is made of system plus surrounding بچوں یہاں پر اور ایک definition آپ کو exam میں آئے گی کہ define universe universe کی definition کرنا ہے تو universe کی definition کیا کریں گے بچوں آپ system plus surrounding is called as universe ایسے بولیں گے یہاں پر system اور surrounding ان دونوں کو جمع کرنے پر ہم کو universe ملے گا تو ہم universe کا equation بنا سکتے ہیں بچوں universe is equal to system plus surrounding تو دیکھیں اس پرگراف میں جملہ تین question موجود ہے پہلا question ہے define system دوسرا question ہے define surrounding اور تیسرا question ہے define universe چلی آگے دیکھتے ہیں بچوں اب ہم کو types of system پڑنا ہے تو system کی کتنے type ہوتے ہیں یہ ہم کو دیکھنا ہے یہاں کیا لکھا دیکھیں observe figure 4.2 and discuss with reference to transaction of energy and matter transaction کا مطلب ہے بچوں یہاں پر exchange exchange of energy and matter تو یہ دونوں کا exchange ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کس کے کس کے بیج system اور surrounding کے بیج اس بنیاد پر system کو تین type میں divide کیا گیا ہے دیکھیں یہاں لکھا ہے three types of system are shown in figure 4.2 تو system کے 3 type ہوتے ہیں number 1 ہوتا ہے open system number 2 ہوتا ہے closed system اور number 3 ہوتا ہے isolated system تو ہم ہر ایک کی detail میں study کرنے والے ہیں سب سے پہلے دیکھیں بچوں open system اب system کیا ہوتا ہے یہ ہم کو معلوم ہے لیکن اب یہاں پر open کیا ہوتا ہے یعنی ایسا system جو open ہوتا ہے اسے ہم open system کہتے ہیں لیکن open کا meaning کیا ہے بچوں یہاں پر دیکھئے آپ figure 4.2 A کو دیکھئے وہاں پر کیا لکھا ہے shows an open cup containing hot coffee placed in a room تو یہاں پر یہ کھلا cup ہے اور کھلے cup میں گرم coffee ہے اور یہ cup جو ہے کہاں رکھا ہوا ہے room میں رکھا ہوا ہے you observe coffee cools down releasing heat to the surrounding بچوں تھوڑی دیر کے بعد 10 minute کے بعد 15 منٹ surrounding تو یہاں پر دیکھئے یہ آپ پر water vapors نظر آ رہے ہیں تو جس کو ہم کیا بولیں matter بولیں تو یہ بھی surrounding میں جا رہا ہے energy بھی surrounding میں جا رہی ہے یعنی یہاں پر exchange ہو رہا ہے آپ ٹھنڈی چائے کو پھر سے گرم کر سکتے ہو اس کو پھر بھی تو open system کی definition کیا کریں بچوں دیکھئے such a system یعنی coffee کو کیا کہا گیا which exchanges both energy and matter with the surrounding is called an open system آپ کو examine question آئے گا بچوں define open system تو آپ یہ definition لکھیں گے when there is exchange of both energy and matter between system and surrounding then it is called as open system اور example کیا لکھیں گے آپ اس میں hot coffee in open cup یا آپ اس کو hot tea بھی بول سکتے ہیں hot tea in open cup یا اگر آپ آپ milk اچھا لگ رہا ہے تو hot milk in open cup ایسے بول سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو hot بول بولنا ضروری ہے اور open cup بولنا ضروری ہے چلیے اس کے بات دیکھتے ہیں second type closed system ٹھیک ہے تو system کیسا ہے بچوں closed ہے لیکن لیکن دیکھ ہے in figure 4.2 b اس figure کو آپ دھیان سے دیکھئے a cup containing hot coffee is covered with a saucer اب یہ cup میں جو hot coffee ہے اس کے اوپر saucer رکھ دی گئی ہے coffee cools down by giving away heat to the surrounding بچوں یہ hot coffee بھی تھنڈی ہو سکتی ہے یہ بات اور ہے دس منٹ میں تھنڈی ہو گی لیکن یہ بند cup میں جو coffee ہے جس پر saucer ڈھکی ہوگی ہے یہ 20 منٹ کے بات تھنڈی ہوگی لیکن تھنڈی ضرور ہوگی تھوڑا time لگے گا لیکن تھنڈی ہوگی اس کا مطلب یہ heat کہا جا رہی ہے surrounding میں جا رہی ہے چلی into surrounding بچوں یہ water vapor یعنی جو بھاپ ہے coffee یہ باہر نہیں جا سکتی ہے کیوں نہیں جا سکتی ہے باہر کیونکہ یہ کھلا cup نہیں ہے اس پر آپ نے saucer رکھ دی ہے تو اب یہاں پر matter exchange نہیں ہو رہا ہے صرف energy exchange ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئی کیا تو بچوں آپ کو exam میں closed system کی definition لکھنا ہے تو آپ کیا لکھیں گے دھیان سے سنیے when there is exchange of only energy but not matter between system and surrounding then it is called as closed system اور اس کی example آپ کیا لکھیں گے hot coffee in closed cup کیا لکھیں hot coffee یا hot tea بولیے in closed cup چلیے اس کے بعد third system دیکھتے है isolated system isolated کا مطلب ہوتا ہے الگ تھلگ تو بچوں یہاں پر isolated system میں کیا کیا گیا ہے دیکھئے as you see in figure 4.2 c آپ اس figure کو دیکھئے دھیان سے a cup containing hot coffee covered with a saucer is insulated from the surrounding so surrounding say is hot so a cup hot coffee is saucer ڈھکی ہوئی ہے لیکن اس cup کو insulated کیا گیا ہے insulated کیا گیا ہے مطلب ایک خاص خسم کا box ہے یا vessel ہے جس کی wall ہے insulated ہے بچوں insulated کا مطلب آپ یہاں پر سمجھئے کہ یہاں پر thermocall لگا ہوا ہے جیسے ہم thermos flask میں دیکھتے ہیں یہ thermos flask میں رکھی ہوئی چاہے جو ہے یہ زیادہ دیر تک گرم رہتی ہے تو اس کا مطلب thermos flask میں double layer ہوتی ہے اور اس double layer کے بیچ میں thermocall لگا ہوتا ہے تو اس insulated کہا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے کیا لکھا ہے coffee does not cool down coffee thundi نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیوں کہ وہ insulated flask میں رکھی ہوئی ہے وہ coffee اب thermos flask میں رکھی ہوئی ہے more more there is no escape of water vapor into the surrounding تو یہاں پر water vapor یعنی کی جو coffee کی بھاپ ہے وہ بھی surrounding میں نہیں جائے کیوں نہیں جائے کیونکہ coffee thermos flask کے اندر ہے اور thermos flask بند ہے اور thermos flask insulated ہے اس لئے یہاں پر water vapor باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو آگے کیا لکھا ہے بچوں دیکھئے such a system that does not allow exchange of either energy or matter with the surrounding is an isolated system بچوں یہاں پر either or کا بہت اچھا use کیا گیا ہے آپ انگلیش میں دیکھتے ہی ہو تو یہ sentence آپ انگلیش میں بھی use کر سکتے ہیں either or تو یہاں پر آپ exam define isolated system اس کی definition کیا لکھیں گے when there is no exchange when there is no exchange of either energy or matter with the surrounding when there is no exchange of energy and matter between system and surrounding ایسے بو سکتے آپ when there is no exchange of both energy and matter between system and surrounding is called isolated system یا آپ اس کو ایسے بھی بول سکتے ہیں when there is neither exchange of energy nor matter with the surrounding then it is called isolated system اور اس کا example آپ کیا دیں گے hot coffee in thermos flask hot coffee in thermos flask یہ آپ کا example دیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا آپ کومنٹ کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی